بارمہ پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حود آیت نمبر 61 تمام ناظرین و سامائین کو پی ایٹی ایف اسلامیک انفو کے چینل پر خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ ترجمہ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا آپ نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے اور بسا دیا تمہیں اس میں پس مغفرت طلب کرو اس سے پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف بے شک میرا رب قریب ہے اور التجائیں قبول فرمانے والا ہے سورہ حود آیت نمبر 61 کے پہلے حصے کی تفسیح حضرت حود اور ان کی قوم کے حالات بیان کرنے کے بعد حضرت صالح رہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سمود کا مسکن حجاد اور شام کا درمینی خطہ ہے یہ بھی آت کے قبیلے کی اکشاق ہے جو حضرت حود پر ایمان لانے کی وجہ سے عذاب سے بچ گئے تھے اور وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں آ کر آباد ہو گئے یہاں آ کر وہ خوب پھلے پھولے ان کے آنے سے یہ خطہ لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور سرسبز و شداب باغات کے باعث رشکِ عرم بن گیا فنِ تعمیر میں انہوں نے خصوصی محارت حاصل کی ان کا مفصل ذکر سورہ آراف میں گزر چکا ہے علوم و فنون میں ترقی اور زراعت و باغبانی میں محارت کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت امدہ ہو گئی لیکن دولت کی فراوانییں اپنے جلو میں جن خرابیوں کو لاتی ہے وہ بھی پوری قوت سے ان میں نشنما پانے لگیں اپنے مالکِ حقیقی سے رشتہ ٹوٹ گیا باطل خداوں کی چوکھٹ پر جبی سائی کرنے لگے عقیدے کی گمراہی کے ساتھ ساتھ اخلاق کی گرابت طبعی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت صالح علیہ السلام کو مبوس فرمایا جو انہی کی قوم کے ایک فرشتہ سیرت فرد تھے سورہ حود آیت نمبر 61 کے دوسرے حصے کی تفسیر اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے اور بسا دیا تمہیں اس میں حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز درست توحیص سے کیا انہیں بتایا کہ تمہارا معبود وہ ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر تم کو اس میں آباد کرنے کا احتمام فرمایا اور وہ تمام اسباب فراہم کر دیا اور نہ رزاق انہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا وہ بچارے دے بھی کیا سکتے ہیں جو اپنے وجود اور اپنی تراش خراش میں تمہارے فنے سنگتراشی اور مجسمہ سازی کے مرہونے منت ہیں یہ بات کتنی اہم کانا ہے یعنی اس کا معنی کتادہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا ہے ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے یعنی اس نے زمین کو آباد کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اگرچہ تمہاری زندگی کا اکثر حصہ کفر و شرک میں برباد ہو چکا ہے لیکن ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کی رحمت تمہاری منتظر ہے اب بھی اگر سچے دل سے آ جاؤ گے تو قبول کر لیے جاؤ گے تمہاری عمر بھر کی خطاؤں اور گناہوں کو بخش دیا جائے گا بے شک میرا رب قریب ہے اور التجائیں قبول فرمانے والا ہے جس رب کو تم دور بہت دور سمجھے ہوئے ہو بلکہ اپنے ذہن و تصور سے بھی جس کی یاد کے نقش مٹا چکے ہو وہ تو تمہارے بالکل قریب ہے رگ جان سے بھی زیادہ قریب اور مہربان اتنا ہے کہ جو مانگو گے وہ ہی ملے گا اس کے در کرم سے کسی سائل کو محروم واپس لٹایا ہی نہیں جاتا ان اندھے بہر خداوں پر فریفتہ ہو رہے ہو جو نہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری فریاد سنتے ہیں اور اس رب کریم سے مو موڑ رہے ہو جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے اور جو رہیم و کریم بھی ہے اور قادر و توانہ بھی جسے تمہارے حال پر ترس بھی آتا ہے اور جو تمہاری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے سورہ حود آیت نمبر باسٹھ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ قُلْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب ترجمہ انہوں نے کہا اے صالح تم ہی ہم میں ایک شخص تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے کیا تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان بھتوں کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا اور بے شک ہم اس عمر کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں سورہ حود آیت نمبر باسٹھ کی تفسیر حضرت صالح علیہ السلام بچپن سے ہی شرافت و مطانت کے فتلے تھے ان کی ہر ہر بات سے ذہانت اور دنائی ظاہر ہوتی تھی ان کا دامن حیات ہر قسم کی علودگیوں اور کمزوریوں سے پاک تھا ان کو دیکھ کر ان کی قوم کے افراد ان کے شاندار مستقبل کے متعلق طرح طرح کی کیا سرائیاں کیا کرتے تھے وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ہماری قومی عظمت کو چارچان لگا دے گا اس کی حکیمانہ قیالت میں ہم خوب ترقی کریں گے لیکن جب آپ نے انہیں ان کے بھتوں کی عبادت سے روکنا شروع کیا جن کی عبادت وہ صدہ سال سے کرتے چلے آ رہے تھے اور اللہ رب العزت کی وعدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئے وہ صالح کی زبان سے یہ کیا سن رہے ہیں ان کو اپنے کانوں پر اعتبار ہی نہ آ رہا تھا وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا جسے ہم قومی عروج و اقبال کا زامن سمجھے ہوئے تھے وہ تو قوم کے بنیادی عقیدے پر کلہارا چلا رہا ہے یہ تو قوم کا شرادہ بکھیر کر رکھ دے گا بڑے حیرت زدہ انداز میں کہنے لگے سالے ہم نے تو تم سے بڑی بڑی امیدیں مابستہ کر رکھی دی اور تم یہ کیا کر رہے ہو غور تو کرو کیا ہم ان خداوں کی پوجہ چھوڑ دیں جن کی پوجہ آج تک ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں ہمیں تو تمہاری سجیب و غریب دعوت پر یقین نہیں آ رہا تم نے تو ہمیں ایک ایسے تذبذب سے دوچار کر دیا ہے جس نے ہمارا چین ختم کر دیا ہے اور ہمارے اتمنان و یقین کی دنیا میں حلچل پیدا کر دی ہے مریب شکن کی صفت ہے باب فال سے اس میں فائل ہے اس کا معنی ہے ریبہ میں ڈال دینا کہتے ہیں نفس کے قلق اور اتمنان و سکون کے اٹھ جانے کو عربی میں ریبت ان کہتے ہیں وہ کسی قسم کا قلق اور استراب تھا جس کی آگ حضرت صالح نے ان کے دل میں لگاتی تھی وہی قلق جو ہمیشہ صدای حق بلند ہونے کے بعد اہلِ باطل کے دلوں میں پیدا ہوا کرتا ہے پہلے وہ جس غلط عقیدے کو قبول کیے ہوتے ہیں اس کے سچا ہونے کے بارے میں انہیں کامل یقین ہوتا ہے ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ وہ ایک سرہ سر باطل نظریے کو پنائے ہوئے ہیں لیکن جب حق کا منادی کرنے والا آتا ہے اور اپنی دل نشین آواز کبھی براہین سے ان کی غلطی کو آشکارہ کرتا ہے تو وہ قبول کریں یا نہ کریں ان کے دل کی دنیا میں ایک تہل کا ضرور برپا ہو جاتا ہے اور وہ سکون و اتمنان کافور ہو جاتا ہے جو سالہ سال سے ان کے دل میں خیمہ زن تھا بیچارے اسی سکون و تمانیت کے لٹ جانے پر حرف شکایت زبان پر لا رہے ہیں سورہ حود آیت نمبر ترے سٹھ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُلْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَسَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٌ ترجمہ آپ نے کہا اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا کی ہو وہ مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت تو کون ہے جو بچائے گا مجھے اللہ کی عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لئے سوا نقصان کے سورہ حود آیت 63 کے پہلے حصے کی تفسیر یوں معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے پہلے بڑی منت سماجت کی ہوگی اپنی توقعات اور امیدوں کا واسطہ دیا ہوگا کہ آپ اس انوکی دعوت سے باز آ جائیں پھر ذرا دھمکا کر آپ کو رام کرنے کی کوشش کی ہوگی انہی کی ترغیب و ترہیب کے جواب میں آپ نے فرمایا ہوگا کہ اے قوم مانا کہ تمہیں نورِ ہدایت نظر نہیں آرہا لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آفتابِ صداقت ذو فشاہ ہے میری چشمِ بصیرت کو میرے پروردگار کی وحدانیت اور کبریائی کی جلوے قدم قدم پر نظر آ رہے ہیں میں کس طرح انتابندہ حقائق کا انکار کر سکتا ہوں مجھے اس نے جن بے پایاں رحمتوں سے نوازہ ہے میں ان کی ناشکری کی کیسے جرت کر سکتا ہوں سورہ حود آیت نمبر 63 کے دوسرے حصے کی تفسیر تو کون ہے جو بچائے گا مجھے اللہ کے عذاب سے اگر ان حقائق کو یوں بے نقاب دیکھ لینے کے بعد میں تمہاری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا انکار کر دوں تو اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو کیا تم میں سے کسی میں اتنا دمخم ہے کہ وہ مجھے چھڑا لے اگر تم میری دعوت قبول کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانا نہیں چاہتے تو میرے حال پر ترس کھاؤ اور مجھے اپنے ساتھ غرق ہونے پر مجبور نہ کرو سورہ حود آیت نمبر 63 کے بقیہ حصے کی تفسیر تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوا نقصان کے تم میرے خیرخواہ بن کر مجھے سمجھا رہے ہو لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتا کیونکہ میرا اس میں سراسر نقصان ہے مجھے ایسے نادان دوستوں کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں جو اپنی بے سمجھی سے مجھے بھی راہ حق سے برگشتہ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں سورہ حود آیت نمبر 64 وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْدِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ تمہارے لئے نشانی ہے پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھر اللہ تعالیٰ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب بہت جل سورہ حود آیت نمبر 64 کے پہلے حصے کی تفسیح آپ کی اس استقامت کو دیکھ کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی موجہ دکھائیے جس طرح سورة شعارہ میں مذکور ہے اگر تم سچے ہو تو کوئی موجہ دکھاؤ ان کی اس مطالبے کے جواب میں آپ نے ایک اونٹنی اپنے دعوے کی صداقت کے لئے بطور موجہ اور دلیل پیش کی امام فخر الدین دازی علی رامہ لکھتے ہیں کہ مروی ہے کہ عید کے موقع پر قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ وہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے اس سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے آپ نے دعا مانگی قدرت الہی کے سامنے کون سی چیز مشکل ہے دعا قبول ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے ان کی مطلوبہ اونٹنی نمودار ہو گئی امام مذکور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں ایجاز کی کئی وجود تھی نمبر ایک اس کا یوں چٹان سے نکل آنا نمبر دو اس کا حاملہ پیدا ہونا نمبر تین اس کا ایک دن میں سارا پانی پی جانا وغیرہ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر کبھی موجزے ہیں لیکن کیا قرآن حکیم نے بھی اس کے مطالب کوئی تصریح کی ہے تو فرماتے ہیں یعنی قرآن میں تو اتنا مذکور ہے کہ یہ اونٹنی موجزہ تھی لیکن اس میں وجہ ایجاز کیا تھی اس میں موجزے کا کونسا پہلو تھا تو یہ قرآن میں مذکور نہیں اس لئے ہمیں اتنا ہی یقین کرنا کافی ہے کہ آپ نے بطور موجزہ ایک اونٹنی پیش کی جب کتاب اور سنت صحیحہ میں اس کے موجزہ ہونے کی کیفیت بیان نہیں ہوئی پھر اس کی تفصیل کے در پہ ہونا وقت ضائع کرنا ہے سورہ آراف آیت نمبر چونسٹھ کے دوسرے حصے کی تفصیل اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے ملاحظہ ہو سورہ آراف کی آیت نمبر اٹھتر کا حاشی ہے سورہ ہود آیت نمبر پینسٹھ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ ذَالِكَ بَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوب ترجمہ پس انہوں نے اس کی کونچیں کٹ ڈالیں جو صالح نے فرمایا لطف اٹھالو اپنے گھروں میں تین دن تک یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا سورہ ہود آیت نمبر پینسٹھ کی تفسیح ہے جب انہوں نے اس انٹنی کو ہلاک کر دیا تو آپ نے انہیں بتایا کہ تین دن کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یقیناً آئے گا اب جی بھر کر رنگ رلیاں منا لو سورہ ہود آیت نمبر چیہ سٹھ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجْجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزِي يَوْمِ اِذْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ ترجمہ پھر جب آگیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا لیا سالح کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے بے شک اے محبوب تیرا رب ہی بہت قوت والا بہت عزت والا ہے سورہ حود آیت نمبر 66 کی تفسیر مدت مقررہ کے بعد عذاب نازل ہوا جس نے کفار کو موت کی نیند سلا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں کو استباہ کون عذاب سے بھی محفوظ رکھا کہ ان کو خراش تک بھی نہ آئی دوسرا ان کو شرم ساری سے بھی بچا لیا کیونکہ اگر آپ کے کہنے کے مطابق عذاب نہ اترتا تو آپ کو کتنی خفت اٹھانی پڑتی کافر تالیاں بجاتے آبازے کستے اور ان کی عذیت رسانیوں میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا اور بعض علمانے ومنخزی یوم عزم واؤ کو زائد کہا ہے سورہ حود آیت نمبر سرسٹھ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّيْحَةُ فَأَسْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ ترجمہ اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے اور صبحوں کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے گرے پڑے تھے سورہ حود آیت نمبر سرسٹھ کی تفسیر یعنی ایسی خوفناک کڑک پیدا ہوئی کہ ان کے دل سینوں میں پھٹ گئے سورہ آراف میں فاخدت ہم الرجفہ کے انہیں زلزلے نے آ لیا یہاں کڑک کا ذکر ہوا وہاں زلزلے کا یہ اختلاف کیوں کوئی اختلاف نہیں جب گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے تو زمین تھررا اٹھتی ہے جب توپ کا گولہ پھٹتا ہے تو کیا مکان لرزنے نہیں لگتے اور زمین کامتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی اگر توپ کے گولے کے پھٹنے سے یہ حالت ہوتی ہے تو معلوم نہیں اس دہشتناک کڑک سے کیا محشر بپا ہوا ہوگا اسلام کے کئی خیرخواہوں نے اسلام پر بڑی زیادتیاں کی ہیں ان کی فرشت بڑی طمیل ہے یہاں جس خیرخواہانہ زیادتی کا ذکر مقصود ہے وہ ہے جو بعض کرم فرماؤں نے مستشرقین کے اعتراضات سے ڈر کر قرآنی مطالب کے بیان کرنے میں کی ہے قرآن کریم میں بیسیوں مقامات پر اس عمر کی صراحت کی گئی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے ربی کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے اعتقاد و عمل کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے ان کے فسک و فجور سے تحارت و تقویے کا دامن تار تار ہو جاتا ہے ان کا غرور اور تمرد جب عدل انصاف کے تقاضوں کو روند ڈالتا ہے جب مظلوم کو فریاد کرنے پر سزائیں دی جاتی ہیں تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کے باعث ایسا عذاب مسلط کرتا ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے متعدد انبیاء اور ان کی قوموں کے احوال بیان کیا گئے ہیں اور ان عذابوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے جو طفانوں، زلزلوں، تندو تیز، آندھیوں اور وجلی کی کڑک بغیرہ کی شکل میں ان قوموں پر نازل ہو گئے اور ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد ہر بار اس قسم کے جملے فرمائے کہ یہ قصص اور حالات عبرت پذیری کے لیے ذکر کیے گئے ہیں قصہ گوئی اور داستان سرائی مطلوب نہیں لیکن اسلام کے کئی کرم فرماؤں کو اس بات پر اسرار ہے کہ یہ ایسا نہیں یہ عذاب کسی جرم کی سزا نہیں ہے بلکہ ان حادثات کے تب ہی اسواب مہیا ہو گئے تو وہ روح پذیر ہوئے ان کے واقعہ ہونے کو قطن کسی کی نیکی اور بدی کے ساتھ ہلکا سا بھی رابطہ نہ تھا ایک اقتباس پیشی خدمت ہے سر سید احمد خان صاحب لکھتے ہیں آندھی اور طوفان پہاڑوں کی آتش فشانی ان سے ملکوں کا اور قوموں کا برباد ہونا زمین کا دھنس جانا کہت کا پڑھنا کئی قسم کے ہشرات کا زمین میں پانی میں ہوا میں پیدا ہو جانا کئی قسم کی وباؤں کا آنا اور قوموں کا حلاق ہونا سب امور طبعی ہیں جو ان کے اسباب جمع ہو جانے پر موافق قانون قدرت کے واقعہ ہوتے رہتے ہیں انسانوں کے گناہ گار ہونے یا نہ ہونے سے فل واقعہ اس کو کچھ تعلق نہیں ہے اگر سے طرات میں اور دیگر صحفہ انبیاء میں اس قسم کے عرضی و سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گناہ قرار دیئے ہیں مثلا ایک پوشیدہ بھید کے سمجھ سے خارج ہے اس سے ہم کو اس مقام پر بیس نہیں ہے مگر قرآن پاک میں بھی ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منصوب کرنا بلا شبہ تاجب سے خالی نہیں ہے اس تاجب کو دور کرنے کے لئے دوسرے صفحے پر یوں رقم تراز ہیں پس قرآن پاک کے اس قسم کے بیانات کو جن میں حوادثِ عرضی و سماوی کو انسان کے گناہوں سے منصوب کیا ہے یہ سمجھنا کہ وہ ایک حقیقتِ اشیاء علا ماہی علیہی کا بیان ہے ان سمجھنے والوں کی غلطی ہے نہ قرآن پاک کی مقالاتِ سرسیت حصہ چہار دہم صفحہ اکسو تیس اس طویل اقتباس پر معذرت خواہی کے بعد گزارش ہے کہ اگر شاہبِ مصوف نے یہ کہہ کر کسی شبے کا اضالہ کیا ہے تو انہوں نے دوسری طرف ساتھی سینکڑوں اترازات جو ان سے بھی زیادہ سخت ہیں ان کے لئے زمین ہموار کر دی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یہ الزام لگایا کہ ان کے موائز کا حقیقت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ تو اپنی مطلب براری کے لئے ہر مفید مطلب بات کو اپنا لیتے ہیں خواہ وہ صداقت سے کوشوں دور ہو جب کسی نبی کے متعلق یہ گھٹیا تصور آپ کے ذہن میں جاگزی ہو جائے تو ایک نبی اور ایک سیاسی شبہ داباز میں آپ کیوں کر تمیز کر سکیں گے پھر قرآن جس کو ہم سب کلامِ الٰہی یقین کرتے ہیں اس کے بیان کردہ حقائق پر آپ کا اعتقاد کیوں کر باقی رہے گا حضرتِ صالح اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ تین دن کے بعد یقیناً تم پر عذاب آئے گا اس میں شک و شبہ کی قطن گنجائش نہیں اور ایسا ہی ہوا تو کیا ان تین دنوں میں وہ سب طبی اسواب فراہم ہو گئے جن کی وجہ سے کڑک اور زلزلہ رو روما ہوا پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان عذابوں کی ذت صرف کفار پر پڑی اور آلِ حق کو خراش تک نہ آئی کونسی چیز تھی جس نے ان عذابوں میں آد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا اے فرون عمر پھر نافرمانی کرتا رہا فساد ورپا کرتا رہا آپ ایمان لاتے ہو اس کڑک نے ان لوگوں کو برباد کیا جو ظلم کرتے تھے تب ہی اسواب کا انکار نہیں لیکن تب ہی اسواب کو یقجہ کر کے خاص وقت پر ایک مخصوص قوم کے لئے عذاب کی صورت میں ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اسی کی قرآن پاک نے بار بار وضاحت فرمائی ہے سورہ حود آیت نمبر 68 انہیں یوں نابود کر دیا گیا گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے سنو سمود نے انکار کیا اپنے رب کا سنو بربادی ہو سمود کے لئے یہاں پر بار میں پارے کا چھٹا رکو مکمل ہو ردے کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مخلوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ٹوکن قطعہ فرمائے اگلے رکو کو حاصل کرنے کے لئے ہماری کیلنٹ کو سبسٹر کرنے کے لئے اور سبسٹر کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پیس کرنے کے لئے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے سبسٹر ہمارے اگلے شکریہ اور حافظ موسیقی